ملو اسلام علیکم کیسے آپ سب آواز آرہی آپ کو میری کیسے ہیں سر آپ ٹھیک ہے لہم پیدا پریٹی گوڈ اچھا ابھی آپ سب نا اپنے مائک جو ہے وہ کر لیں میوٹ تو باری باری سب سے ہم مائک جو بھی انپنے مائک نمیوٹ کر کے خود ہی پوچھ سکتے ہیں تب تک اور میمبر بھی آ جائیں گے تو ہم تاکہ جلدی سٹارٹ کر لیں بکرز ہم اونی ون آور اس کے بعد جو میٹنگ کسی پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی بولنا نہیں چاہتا تو وہ ٹائپ کر کے لکھ سکتا ہے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ شاپی فائے ابھی بھی اچھا چل رہا ہے کافی لوگ کہتے ہیں کہ اب تنگ کرنا شروع ہو گیا اتنی سیل نہیں آتی یہ ریٹرن بہت آتے ہیں کیوں اب کیا اس کو پتھری ہوگی جو تنگ کرنا لگ پڑا ہے بات یہ ہے کہ شاپی فائی is nothing شاپی فائی is just a platform شاپی فائی کچھ بھی نہیں ہے جیسے یوٹیوب پہ جیسے ہمارا ہوتا ہے فیس بوک پہ ہماری آئی ڈی بنتی انسٹاگرام پر پروفائل بنتی اسی طرح شاپی فائی پہ سٹور بنتا ہے شاپی فائی کچھ نہیں ہے ایک پلاتفورم ہے میں سمجھتی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ اونلائن سالنگ کرنا شروع ہو گیا تو کیا ہی مارکٹ سٹوریٹڈ ہوگی ہے نہیں نہیں ڈروپ شیپنگ ڈیڈ ہو چکے اگر آپ کی کوئی اونیک پروڈکٹ ہے وہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا اونلائن سالنگ کبھی بھی ختم ہو ہی نہیں سکتا سٹوریٹ بھی نہیں ہو سکتا بس یہ بات آپ مائنڈ میں رکھنے اگر آپ فیل ہو رہے ہیں تو اس کی ریزن یہ ہو سکتے کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ یہاں تو سٹوریٹ ہے یا آپ کی پروڈکٹ جاند ہے وہ ڈیمانڈ نہیں ہے تو یہ ہی ریزن ہو سکتی ہے باقی اونلائن سالنگ یا ایک کومرس کبھی ختم نہیں ہو سکتا اچھا اونلائن میں ہم لوگ کیسی بھی بیچ سکتے ہیں کپڑے اور جویلری چلتا ہی ہے کپڑے اور جویلری ہم مرکنے پیشن چلا آپ کیزن میں اچھا کسی نے ٹائپ کیا ہے کرپٹو ٹرینڈنگ یا ایک کومرس اگر اپنے پوچھنا ہے تو ایکسپرٹ سے پوچھیں وہ یہ آپ کو بتا سکتا ہے اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا ایکسپرٹ سے ابھی کے لئے ہو سکتا ہے اور دو تین سال تک اگر میں کوئی اور بزنس کر رہا ہوں تو میں وہی چیز ریکومنٹ کروں گا کمپیریزن کبھی بھی آپ کمپیریزن کر کے کوئی بزنس آپ کو چوز نہیں کرنا چاہیے جس چیز کے آپ کو سنس بنتی ہیں جو چیز آپ کو سمجھ میں آتی ہے آپ وہی سٹارٹ کریں ٹھیک ہے یہ چیز ہے اوکے یہ فن ہوسٹنگ آپ مائک اپنے نوٹ کرنے چلے میں نے کر دیا ابو بکر ویب سائٹ کا ایشو چاہ رہا ہے کب تک سٹ ہو جائے گا ابھی ابھی سٹ ہو گیا اسے کر دیا ہے علیکم السلام آپ کی ویب سائٹ کا ٹھیک ہے سب کو علیکم السلام میں ٹھیک تھا ہوں بہترین ہوں آپ چاہے تو اپنا question ڈائریکٹلی پوچھ سکتے ہیں without you know saying salam اور برکتیں اور رحمتیں بھیجتے ہوئے چلے پوچھیں کسی کا کوئی question سر اپنا ویٹ لیبل کا سپلائر کا نمبر نہیں دیا نمبر نہیں دیا میں نے پورا وہ پروسیس بتایا کہ کس طرح سے آپ ہنٹ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد بھی نمبر چاہیے تو پھر اگر وہ طریقے سے نہیں سمجھا رہی تو نمبر والے سے تو بلکل نہیں سمجھا رہی snapchat کی ایڈ ہی نہیں چالتی آپ کا کورس لے کے کیا سب کچھ ایڈ اکٹی بھی نہیں ہوتی snapchat کی ایڈ ہی نہیں چلتی آپ کا کورس لے کے کیا سب کچھ یہ یار کیا لکھا ہوا ہے اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ میرا کورس لیا اس کے بعد بھی آپ کی وہ جو ہے ایڈ نہیں چاہ رہی تو میں نے اس میں بلکل وہ ریزن بتائی ہوئی ہے کہ کیوں نہیں آپ کے ایڈ اپروو ہو رہے ہیں اگر آپ نے کورس نہیں لیا تو پھر آپ چاہیں تو وہ اس سے لرن کر سکتے ہیں کیا آپ نے کہا کہ dropshipping is dead because it is dead ایک پروڈکٹ کو جب سو بندہ ایڈ ورٹائز کرے گا تو وہ نہیں چلے گی سب که ایک دو ایک دو ایڈ آئیں گے اس میں پروفیٹیبل وہی ہوگا جو سپلائر ہوگا باقی سارے جو ہے نا لوس میں جائیں گے تو یہ چیز ہے کیا آپ نے سر میں نے فیس بک پر ٹیسٹنگ کی ہے پر مجھے ریزلٹ نہیں آیا تو کیا میں ٹک ٹک کی طرف جا سکتا ہوں نہیں آپ نے اب فیس بک پر ٹیسٹنگ کی ہے اب وہ پروڈکٹ نہیں چلی اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ فیس بک ریٹائزمنٹ نہیں چلتی اگر اسی پروڈکٹ کو سیل کرنا مجبوری ہے سٹوک بہت زیادہ پڑا ہوئے then yes you can start ads on ٹک ٹک اور اگر آپ کے پاس انوینٹری وغیرہ نہیں ہے جب کورس لیا ہے آپ کا دیکھا بھی ہے سارا ورک بھی کیا ہے بٹ ایڈ نہیں چلے چلی سنیپ پہ کیا ایشو ہو سکتا ہے اگر تو پولیسی وائیلیشن ایک مرتبہ لگی ہے اس کا مطلب آپ کا سناپچارٹ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے وہ سسپینڈ دکھاتا نہیں ہے لیکن وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے اب آپ نیا اکاؤنٹ بنائیں اور اس پہ کوئی اور کریٹیو اس پروڈکٹ کا لگائیں وہ والا نہیں کرنا آپ نے سر سناپچارٹ میں پیمنٹ میسٹڈ کا ایشو آ رہا ہے نہیں ڈرہا نہیں مجھے تو ایسا کوئی ایشو نہیں آ رہا آپ چاہیں تو پھر مجھے سکرین چوٹ بے سکتے اسے دیکھ کے ہم کر سکتے ہیں کیا یو اے میں بھی ٹکٹو کے جنسے اکاؤنٹ دھڑا دھڑ بین ہوتے ہیں پاکستان کی طرح آپ یہ یو اے والے بتا سکتے ہیں میں تو نہیں بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں اچھا کشی کا ہے سنپچارٹ کاؤنٹ کے اندر میں پیمنٹ میتھڈ ڈال رہی ہوتی ہیں تو میرا پیمنٹ میتھڈ نہیں ڈال رہا اچھا آپ جو ہے وہ پرسنل اکاؤنٹ بنا رہے ہیں اس میں بزنس اکاؤنٹ سنپچارٹ میں بنانا پڑتے ہیں پھر پیمنٹ میتھڈ کا اوپشن آ رہا ہے سر اوپشن آ رہا ہے میں نے آپ ہی کا سارا طریقہ کارنا فالو کی ہے لیکن پھر بھی پیمنٹ میتھڈ میں ایشو آ رہا ہے میں نے ملٹیپل کارٹ بھی ٹرائی کی ہے سارا کچھ ٹرائی کی ہے دیکھ کے پتا لگ سکتا آپ مجھے سکرین شورٹ سینڈ کر دیں تو میں دیکھ کے آپ کو پتا سکتا ہوں کہ کیا ہے کسی بھائی کے پاس اگر انویسمنٹ ہے پانچ لاکھ تک انٹ پارنشپ کرنی ہے تو میرے سے کونٹیکٹ کو انویسمنٹ آپ کے پاس اگر ہے تو ہنٹنگ مارکیٹنگ میں کو دوں گا سب انویسمنٹ پیکنگ شپنگ آپ کی ہوگی مینجمنٹ میں ملٹری ایریا میں ہوں سٹوک ہی نہیں رکھ سکتا یہاں اس لئے پارنشپ کرنا چاہ رہا ہوں پروفٹ کا 20% دے دینا اچھا آپ کو جتنے بھی آپ کو کبھی بھی آسی آئینا تو آپ نے اسے کبھی بھی اسے نہیں کرنا جتنے بھی یہ کلیش مین جو آفر دے رہے ہیں آسی آفر کو کبھی بھی اسے نہیں کریں ہوں اچھا پر دروپ شیپنگ ہو رہی ہے آپ کو ایسا ٹکٹک اگنسی اکانٹ دے سکتے ہیں نہیں ہم کوئی سروس اگر ایسا کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ اس کی گارینٹی نہیں ہے بعد میں پھر ہمیں باتیں سننے پڑتے ہیں we can't promise anything about this احمد بھائی ویب سائٹس پر اپرووول نہیں مل رہا کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ ان کے آنسر جو ہیں وہ چیٹ جی بیٹی کے تھرو دے رہا ہوں گی اس وجہ سے logical اس کے questions کے آنسر دیں تو وہ اپرو ہو جائے گا یار کوئی صحیح question پوچھیں آر ڈیو میں پوچھیں اب مجھے یہ کیونکہ session record بھی کرنا ہے ڈکے 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 ڈیو ڈکے 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 ڈور یہ کریں وہ کریں اب وہ آؤٹڈیٹڈ ہے اب سب ہی وہ ہی کرتے ہیں تو اس طرح سے وہ پروڈک نہیں چلتی کومن سینس بس یوز کرنی ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گے کہ یہ جو لیٹسٹ والی ویڈیو ہے نا یہ آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں گے تو آپ کو کافی چیزیں کلیر ہوں گی میٹنگ کا ایک ٹائم جی جی سر سناپ سیٹ پر جب ہم پروڈکٹ ٹیسٹنگ کی لیے لگاتے تو ہمیں کتنی دیر تک تقریبا ہم اس پروڈکٹ رو ٹیسٹ کرنا چاہیے کس چیز کا بھی میں بڑی مرتبہ آنسل دے چکا ہوں یہ لوکل یہ کومرس کا مہبتار ہو انٹرنیشنل کا نہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے اس کی سورسنگ ہے 500 PPR ٹھیک ہے آپ اسے سیل کر رہے ہیں 1500 میں ٹھیک ہے اب اگر آپ نے تین ایڈ سٹ چلائے ہیں اور ہر ایڈ سٹ نے ایک ہزار رویہ سپینڈ کر لیا یعنی ان کے درمیان کا ڈیفرینس جتنا بھی ہے ایک ہزار اس کے بارڈ بھی کوئی سیل نہیں ہے تو آپ نے ایڈ سٹ بند کر دیں اگر تین ایڈ سٹ چلائیں تو 3000 کے بعد آپ نے ایسے اگر 5 ایڈ سٹ چلائیں تو 5000 کی سپینڈنگ کے بعد اگر کوئی بھی اوقی نہیں آیا تو آپ نے اسے اوق Wright worth کر دیں تو اگر میں ان چھوٹ بتاؤں تو آپ نے چار سے 5000 Partners کی سپینڈنگ کے بعد کمپین کو اوق کر دیں اگر کوئی اوقی نہیں آ رہا اگر اس طرح سے اگر تو وہ ایک ڈولر میں بھی پروفیٹیبل ہے تو اسے چلنے دینا یہ نانا سوچیں کہ دوبارہ سے ایک ڈولر میں چار ڈرز آئیں ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا جو ریزلٹ سے وہ فلکٹریٹ کرتے رہتے ہیں اگر تو ابھی بھی پروفیٹیبل ہے تو اس کو اسی طرح چلنے دیں جیسے چاہ رہی ہے وہ میٹنگ کا ایک ٹائم رکھیں ویک میں یار ایک ٹائم رکھا نہیں نہ جاتا اگر میں ابھی بول دوں کہ سنڈے کو کریں گے تو سم ٹائم آویلیبل نہیں ہوتا تو پھر اس طرح سے آپ کو بھی ایشو آگا مجھے بھی تو اس لیے میں اسی جانا رینڈم ہی کرتا ہوں اگر آویلیبل جو ہوتے ہیں وہ اٹینڈ کر لیتے ہیں اس طرح ویک میں تین چار بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ ریکوڈنگ بھی سیشن کی کروں اگر آپ کی کوششن لوجیکل ہوں تو سر میرا ایک اور کوششن تھا جی جی کہ سناپ چیک پی جب آپ نے سناپ چیک کا میں نے آپ کا کورس دیکھا تھا تو اس کے اندر جب آپ ایک اور ایڈ سٹ ڈالتے ہیں تو وہ آپ نے تب ڈالا تھا جب نیکسٹ دے آپ کی ریکوڈنگ وغیرہ آپ نے بند کر کے ڈالا تھا ما يوڈالا تھا تو سر مجھے سمجھ نہیں آریا تcionalی blessing ؟ اس کو ، دیا åt چیز نیچے ٹ fouڈیل کروں چیز میں آپ کی کوشش کری اچھے ڈالا تھے کھش سید کی اپنا کھڈا تھے ہsur نے کہ میں اٹھائیٹ نہیں کرتے وہ لیفت نارے پر اے اٹھا پر کلون کا تو اگر آپ jer میں اتھا پر ایسی تک پر اٹھا patا ہے جسR زنر اگر آپ اس کے لئے ایک بیڈیو اس کروں کرتے ہیں تویسی ہو جائے گا یحتیار دیو اسکار میں Because of these –同ạo مختلف اور شے لو یہ کیون retire اونچی اور شکل مقابل میں مکرم بھی پیس بک میں نے آپ کی کا کوش لیا ہے آپ ہی کی میں نے ویڈ سائٹ سے جا کے لیا ہوا ہے پھر آپ مجھے سکرین شوٹ جو آپ کا پہلے والا ایسیو جو آپ بھور رہے ہیں اس کا بھی سکرین شوٹ سائن کریے گا اور اس کا بھی تو اسے دیر کے پہ ریزول کر لیں گے آپ چاہے تو ابھی بھی سکرین شوٹ سائن کر سکتے ہیں how can i patent my product design and what are the requirements for patent یہ سیمپل ہے پہلے آپ نے مجھے یہ پہلے آپ نے پروڈکٹ اپنی کر لیے یہ فائنلائز کر لیے اگر تو وینر مل گیا پھر ہم اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں نہیں تو اس سے پہلے اتنی مغد ماری کرنے کا کیا فائد ہے کیا سیرز ہے کیا سیپی ہے سب کچھ کیا جا رہا ہے اس کا اوکے نیکس گیسٹن کسی کا ابھی ٹیسٹنگ نہیں کی ٹیسٹنگ تو کر لیں وہ ہی تو میں پوچھ رہا ہوں پہلے اسے چیک تو کرنے چلتی بھی ہے لیکن ہی پھر اسے پیٹنٹ کروائیے گا سلام علیکم جی وآلیکم سلام اگر سوال کو جمید رکھے دیتے ہیں 15 سے 20 دن Uhr انہوں نے ٹائم سپین اوپر دیا ہوتا ہے اتنے میں اپنے ڈالر سپینٹ کرنا ہوتا ہے تو سیمٹی فائی بڈولر جب وہ ایڈز کے لیے دیتے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسے ویڈڑا کر لیں گے وہ آپ ایڈز کے لیے ہیڈز کر سکتے ہیں یعنی کہ سیونٹی فائی بڈولر کا آپ اکاونٹ میں نہیں آپ کا جو سناپ چیٹ کا اکاونٹ ہے جو آپ کا سناپ چیٹ کا اکاونٹ ہے اس میں آئیں گے کورسز کے علاوہ بھی کوئی ڈیجیٹل پروڈکٹ ہوتی ہے جو سیل کرنے دو اکاؤنٹ تھے میرے دو اکاؤنٹ تھے ایک تو آج سے کل بنایا تھا وہ سسپینڈ ہو گیا ہے ایک اولڈ تھا اس سے وہ جو اس کی دیٹھ گزر گئی ہے مطلب کہ پندرہ دن اب مجھے وہ شو کر آ رہے ہیں کہ آپ نے ایک پروفائل پبلک پروفائل کو کمپلیٹ کرے اور آپ کو چاس ڈالر کریڈٹ ملے گا نہیں اس طرح بلکل کمپلیٹ کرنے سے نہیں ملتا سپینڈنگ پر ملتا ہے ابھی آپ کے باس اگر ہے تو مجھے انبوکس کریں اس کا سکرین چھوٹ دیکھ لیتے ہیں ابھی سر کورسز کے علاوہ بھی کوئی ڈیجیٹل پروڈکٹ ہوتی ہے جو بالکل ہوتی ہے جیسے کہ ڈائیٹ پلان ہو گیا ویٹ لوس والا ٹھیک ہے اس کے علاوہ بہت سارے یہ ای بکس جو ہوتی ہیں ہماری یہ سارے ڈیجیٹل پروڈکٹس ہوتی ہیں سرپ کورسز ہوتی ہیں اور بھی بڑی چیز ہیں دماغ لڑانے کے ضرورت ہے ایف بی ایڈز کا ایڈ کریڈٹ کیسے ملتا ہے آئیڈیا مجھے چار روپے کا ملا تھا پتہ نہیں کیسے محمد احمد بھائی میں نے ایک پروڈکٹ ہنٹ کی ہے اس پر دو ایڈورٹائزر ایڈز ہنٹ کر رہے ہیں کافی لمبے عرصے سے لیکن اب میں نے کی ہے تو 3 کے سپینڈنگ پر مجھے چار اوڈرز آئے ہیں تو اب میں کیا کروں اب دیکھیں 3 کے سپینڈنگ میں چار اوڈرز آئے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کتنے ایڈز چلائیں اگر آپ نے پانچ چھے ایڈز چلائیں اس کا مطلب ہے پانچ سو پر ایڈز چاہ رہے ہیں اگر پانچ سو پر ایڈز چاہ رہے ہیں تو آپ کے باس پروفیٹیبل ایڈز ہے تو وہ کیمپین دیکھ کے پتہ لگے گا یہ بیسک چیزیں پتہ نہیں اب آپ نے کورس جوئن کیا ہے اس میں سب کچھ یہ بتایا ہویا میں نے دو ایڈز چلائے تھے ٹھیک ہے اگر تو یہ انپروفیٹیبل نہیں ہے یعنی بریک ایون پر ہے یا سلائٹلی انپروفیٹیبل ہے میں نے اسے دو تین دن اور چلنے دیں یہ چیز ہے یہ اس کا مجھے نہیں بتا جو آپ یہ چار اوڈرز کا پوچھ رہے ہیں میں نے کبھی یہ دو نمبریاں کی نہیں اگلی تفہہ جو لائف سیشن کریں گے تو پہلے میں ٹوپک ڈیسائیڈ کر لوں گا کہ اس میں یہ ڈسکر کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ کے جو ہے وہ کیسٹن لیں گے کیونکہ اس طرح آپ آپ کی ویب سیٹ پہ بھی الگ الگ کورس ہیں سب کی الگ فی ہے نہیں یہ ابھی رمضان آفر ابھی تک چاہ رہی ہے ٹین کے میں آل کورسز یہ ابھی ختم کرنی کیونکہ رمضان ختم ہو گیا تو یہ جب تک ہے آپ اس کو آویل کر سکتے ہیں احمد بھائی آپ کو گوگل مرچنٹ سینٹر کا آئیڈیا ہے اس میں بھی وہ ایڈ کریٹ ملتا ہے اس ہی کی بات کر رہے ہیں آپ تصور تصور جی پوچھیں میں نے پہلے سے ایک کورس لیا ہوگا ہے ٹونٹی کے میں ٹونٹی کے والا تو کوئی کورس ہے نہیں میرا پتہ نہیں آپ نے کس کا کورس لیا ہے ٹونٹی کے ساترہ سے اگر کوئی گیار مسلم بھائی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے کن ایون گیس کے ایسے کون بولتے ہیں سامان ٹونٹی کے میں تو کوئی کورس نہیں ہے میرا ٹونٹی کے میں یہ فیفٹین کے کا وکٹریہ تھا وہ سارے ملا کے اب جو ہے نا وہ ٹین کے کی ٹونٹی کے کا پتہ نہیں کون سا ملا کورس کا نام نے سر پاکستان میں print on demand کر سکتے ہیں جی بالکل کر سکتے ہیں فن ہوسٹنگ شوپی فائی کا تھا آپ کو یہ ہی نہیں پتا کونس ہے شوپی فائی کا کیا تھا drop shipping والا تھا wide label والا تھا victory تھا pro تھا کونسا والا تھا ایک تو یہ مارکیٹ میں نام اتنا خراب کیا ہو شوپی فائی کچھ بھی نہیں ہے یہاں e-commerce ہے یہ چیز شوپی فائی نہیں ہے یہ سر جو کل میں نے آپ کو ایک ویڈیو سینڈ کی تھی نام نے لینا کسی کا تو بتا سکتے ہیں کہ اس کا سٹوڈنٹ نے دس ڈولر میں آپ لگتا ہے نئے ہیں وہ ادھر سے ہی سیکھے گیا ہویا e-tron کی جس کے آپ بات کر رہے ہیں وہ ادھر سے ہی سیکھے گیا ہے اور یہ جو چار ڈولر میں دس ڈولر میں اتنی سیرز تو آ جاتی ہوتی ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہم نے انس کے ساتھ جو سٹوڈنٹ میرا آنا ایک تو وہ انس ہے نا وہ بھی ادھر سے ہی کر کے گیا ہے اس والے انس کے ساتھ اگر آپ میری یہ پوڈکیس یا سیشن دیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے دس کے بیس ڈولر میں دو تین لاکھ کی سیل کی ہے تو یہ اس وقت پوسیبل ہے جب آپ کی پروڈکٹ یونیک ہو اس کی کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے 10K والے میں آپ یہ سارے کورس لے سکتے ہیں اس میں ایکوم وکٹری بھی ہے پرو بھی ہے سنیپ چٹ بھی ہے ٹھیک ہے get all courses in just 10K limited time offer یہ میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے نا ڈیویلپر کو بولا نہیں ہے تو یہ ریموو کر دیں نہیں کیونکہ روزیں ختم ہو گیا لیکن سر میں نے کافی لوگوں سے پوچھا کہہ رہے ہیں کہ print on demand نہ کر پاکستان میں نہ ان کی اچھا اس میں یہ مسئلہ ہے کہ جو ریٹرن آتا تو وہ بہت بڑا لوس ہو جاتا ہے اب وہ print on demand تو بلکل loss گئی نا وہ تو inventory یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ payment جو ہے وہ advance لے لیں تو پھر آپ فائدہ مند رہیں گے احمد بھائی میں نے ایک دن میں دس لاکھ سیل کی ہوئی ہے سر جو آپ کی ویب سائٹ پر course ہے وہ latest ہے اور youtube والا والد ہے بالکل youtube والد ہے بہت ہی والد ہے احمد بھائی snapchat پر بہر بہر ڈکلائن ہو رہا ہے تو کارڈ چینج کریں اگر آپ کے پاس ساتھا پہ ہے تو وہ جوز کریں اگر ساتھا پہ ڈکلائن ہو رہا ہے تو نیا پہ کریں وہ ہو جائے گا people are losing interest in the class چلنے لگتا ہے ختم کرنا پڑے کا کلاس کو it's already 20 minutes and I'm not getting any logical or reasonable questions so I think I should leave this class بھائی نیا پہ سادھا پہ اور بینک کارڈ بھی ٹرائے کیے ہیں اکاؤنٹ جوانا وہ نیا بنا لیں پھر پروڈکٹ کا پروڈکٹ کا سٹوک کہاں سے لیں پروڈکٹ 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 تھوڑی تیر برداش کر لیں مجھے وائٹ لیبل کی پروڈکٹ کیسے ہنٹ کریں وائٹ لیبل کی پروڈکٹ ہنٹ کے لیے جوان آور وکٹ گورس سر ایک اور question ہے ڈروپ شیپنگ کی پروڈکٹ میں کتنا اور کیسے پروفیڈ مارجن دکھیں ڈیف اور دکان چھوان کیا ہے یہ ہے ڈروپ شیپنگ کے لیے اگر آپ نے کچھ پی سکھنا لوکل ڈروپ شیپنگ کے لیے تو یہ والا کورس ہے سات گھنڈے کا سب کچھ اس میں ایکسپلین ہے سر اچھے ہولسیلر کا بتا دیں اس کا بھی اسی میں بتایا ہو ہے کورس میں یہ مجھے لگتا ہے کہ پبلک سٹوڈنٹس ہیں جنہیں انرول کیا یہ وہ والا گروپ ہے لیکن یہ دوسرا گروپ ہے جو پبلک ہے میں نے آپ کا کورس لیا لیکن میں نے سناپ سیٹ والا کورس لیا تھا ٹھیک ہے کوئی ڈیوش نہیں چاہے سناپ چاہے کوئی بھی ہول سیلر ہول سیل کا کون سا کورس میں بطایا ہے وکٹری میں بھی پرو میں بھی یہ رمضان آفر چاہر رہی ہے اس میں can get all these courses in 10 K look alike audience یا custom audience کیسے بناتے ہیں اس کا کوئی benefit بھی ہوتا ہے جی بلکل ہوتا ہے look alike کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ look alike جیسے نام جیسے جب ہمارے store پر مطلب کہ 1000 orders آگئے ہیں اب ہمارے pixel میں data ہوتا ہے pixel کو پتا ہوتا ہے کہ ہزار لوگ کس طرح ہیں جو ہزار order آتے ہیں یا لوگ جن کی information ہمارے پاس آتی اس کی base پر Facebook یا جدھر بھی ہم ads چلا رہے ہیں وہ اسی طرح چلائے چلائے اپنے ایک ایڈ چلایا اپنے shoes کا ایڈ چلایا اب shoes میں ایسی ایڈ کو ٹارگیٹ کرتا ہے جنہوں نے shoes کے پیجز لائے کیے ہوں فیس بک کو کیسے پتا لگے کہ shoes میں انٹرس رہے ہیں watches ہیں اپنے watch کا ایڈ چلا آپ پاس سوڑ رہے ہیں اب وہ سو لوگوں تک ایڈ کیسے پہنچا facebook کو کیسے پتا لگا کہ سو لوگ watch لینا چاہتے watch میں انٹرس رکھتے ہیں وہ اس طرح سے کیونکہ انہوں نے watch pages لائک ہوں گے یا ان کی کوئی ویڈیو وغیرہ لائک ہوں گی تو اس طرح facebook کو پتا لگ جاتے کہ watch میں انٹرس رکھتی ہے اب 1000 order آگے اس کے بعد اس page کو اور لوگوں نے بھی لائک کیا ہوتا ہے اس کی ویڈیٹا کی بیس پر facebook ایک نئی audience ہمارے پیج پیج کیا پیج پیج کے لائک میں جاتی ہے facebook اور اس طرح کے لوگ جان وہ ڈھونڈتے اس طرح سے ہمارے لوگ کا لائک کریئٹ ہوتی ہے ایک پروڈکٹ کی کتنی کیمپین اور کتنی ایڈ سی ویڈیو ہونی چاہئے ایک پروڈکٹ کی ایک کیمپین اٹ 3 ایڈ سی ریکومنڈ 5 ایڈ سی ایڈ ایڈ سی ریکومنڈ 3 ایک ایڈ مینیمم 2 ہونے چاہئے آپ کے لحاظ آپ کے لحاظ سے پاکستان میں کرنا بھی نو نو پروفیٹیبل سر اگر سٹوک زیادہ پڑا ہے تو کیا دراز پر بھی کام جی بلکل کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو مارکت میں سٹول بھی لگانا پڑے تو لگائیں اب سٹوک تو نکال لائے تو جہاں سے بھی مال نکل سکتا ہے اسے نکال لیں میں سٹارٹ لینا چاہتی ہوں مجھے کون سا کورس لینا چاہیے 10 کے میں you can get all these courses اس کے سٹارٹ فرم ایک وکٹری کورس جب آپ سارا دیکھ لیں گی then you can learn snapchat ads ٹھیک ہے یہ learn کر لیں گی سب e-commerce private label white label ہر چیز کا بتا لگ جائے گا اب جو pro course ہے نا یہ victory course ہی ہے لیکن اس میں کچھ lectures missing ہے ٹھیک ہے اب جب آپ انسر ہو گیا اوکی کسی اور کوئی question کچھ بھی پھول سکتے آپ e-commerce کے related hello السلام علیکم جی والیکم السلام اچھا صاحب میرے question ہے کیا ہم باہر جنر کی country جی سائپرس وغیرہ جا کے کام کر سکتے e-commerce جی بالکل آپ اگر آپ کی ایکسیس مریخ مشتری زہرا آتار زہر کہیں بھی آپ وہاں پہنچ کر سکتے e-commerce ہر جگہ چلتا ہے جیسے آپ گا لوکل شاپی فائد چھنا تا اس میں انٹرنیشنل میں گیا پڑک ہوگا گا لوکل میں جو میں لوکل میں ہمارے پاس بڑھتی ہے بٹ you have to start from local اگر local میں آپ کام یابی نہیں ملتی تو پھر international میں بھی nearly impossible اور international کی آپ کو پھر اٹھ لیسٹ 3,000 US طور چھیں جو 8 سے 9 لاک روپے بنتا ہے اور 8 سے 9 لاک روپے وہ ہیں جو آپ پھر آؤٹپوٹ کی گیرینٹی نہیں ہے سو جیسے جیسے پھر لوکل اگر سے سر میں نے سر کیا تھا سی ہزار پیسے مجھے جنسی اگر مجھے نالج نہیں آتا فیس بک ایڈز بھی نہیں آتی تو اس میں کافی لاز اگر لے 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 اگر ہر مرتبہ بائے کرتے رہے ہیں آپ اگر جی کتنے بائے کرتے رہے ہیں اس طرح 9,000 گا کدھر سے 12,000 گا پانچ چیز ہم نے اس کورس میں بتائیے کہ آپ پانچ ڈولر میں اکاؤنٹ لے سیل کر سکتے ہیں سیل کر سکتے ہیں سیل کر سکتے ہیں باقی جو آپ کا مین کوششن ہے کہ سیپرس میں کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں بالکل سیم سٹریٹیجیز مطلب اسی طرح چار ایڈ سیٹ کسی پروڈکٹ کے بنانے سپینڈنگ کرنی ہے اس طرح بنانے سیم ڈٹو کوپی اسی طرح یہ سب صحیح ہو گیا سبت لوگ جاگے پرائیویٹ لیبیل بھی بنا کر سکتے ہیں جی کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگا چیل یہ محمد شہاب آپ کوئی کوئی سمجھ نہیں اچھا سر دوبائی میں ڈروپ شپنگ کا بتا دیں وہاں LLC کی نیڈ ہے یا ویچول اڈریس کی نہیں فیلال تو نہیں ہے اگر آپ نے ڈروپ شپنگ کرنی ہے پاکستان سے کوئی اس طرح کو نیڈ نہیں ہے احمد بھائی سنیپ چیٹ کے کافی اکاؤنٹ ٹرائی کی کافی کارڈ ٹرائی کی ہیں پھر بھی کارڈ کنیکٹ نہیں اور اکاؤنٹ چینج کر نیا بنائے حسیب مہر میں اپنا پی لیے ٹوال گریٹیو ٹی کی اس میں سے ٹری وین نکلی ہیں تین دن ہو گئے ہیں الحمدللہ بہت اچھا ریزرٹ آرہا ہے ریزرٹ آرہا آرہا ریزرٹ اچھا بلکل کہیں بھی ڈروپ شپنگ سے اچھا جو ہے پرائیویٹ لیبل پاکستان میں جیسے بھی بتا رہے ہیں پی ایل بیسٹ ہے یہ کومیڈی کی ایجنسی فری ہے میرا 15 منس پرانا چاہ رہا ہے کبھی سپینڈ نہیں ہوا جی یہ بھی بتایا ہو ہے خورس میں حضائف سعید احمد آپ کوئی سرویسز دے رہے ہیں یا نائی فور سر یہ سر 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 تھا سر ایڈ کیسی تائی چیز سر ایڈ سر چیز سر 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 ایڈ ایسا چاہیئے جسے دیکھ دل کرے کر پرچیز کر لے یہ strategy ہے اگر مجھے ایڈ بنانا کریٹیو بنانا پڑے تو میں کیسا بنا ہوں مجھے بتائیں اس نے بال گھنے کرنے لمبے کرنے ڈینڈ رف ختم کرنے کیا کرنے یہ بتائیں سب سے پہلی بات یہ جھوٹ ہے ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ایسا ہوتا ہے جو گنجوں کے سر پہ بال لیا ہے تو ایسے چیزیں جو ہے نا وہ میں کہوں گا آوئیڈ کریں لیکن شائننگ کے لیے یہ وہ اس میں اس طرح کی چیزوں میں کریٹیو میں ہم نے بیفور آفٹر پہ فوکس کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بیفور کی آپ دکھائیں لک اور آفٹر دکھائیں یہ چیز ہے سیمپل سی ہے باقی اندر آپ کی جو ہے نا وہ کریٹیوٹی جو آپ نے یوز کرنی ہے وہ آپ پہ ڈیبینڈ کرتا ہے آپ کس طرح کا دیماغ دڑاتے ہیں سر یہ سر آپ نے انٹرنیشنل کیا آپ نے کام میں انٹرنیشنل کیا آپ نے کام میں انٹرنیشنل کیا میں نے کیا تھا لیکن مجھے تکریب میں 10 لاکھ کا لوس ہوا تھا ہاں جی آپ نے بتایا تھا کور سر اس کے بار نہیں کیا میں نے اور نہ ہی کوئی میرا موڑا کرنے کا ہاں جی تو سر مطلب ایڈز پہ کتنا پیسے لگ جاتے ہیں میں ایڈز مطلب سی پی ایم کتنا ہوتا ہے انٹرنیشنل کا ہاں جی انٹرنیشنل کا یہ ہی 15 ڈولر 20 ڈولر یہ سی پی ایم چلتا ہے اوہ اتنا زیادہ جی یہ نورمل اور سی پی سی دو ڈولر ایک ڈولر شیٹ یہ تو بہ زیادہ ہے جی میں نورمل بتا رہا ہوں اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں 8 9 لاک رو پیہ تو بیسے لگ جاتے ہیں ہاں یہ تو بہ زیادہ سر جی بالکل میں بیچ میں اس لیے بولنا کروں پھر آپ کا یہ اتنا انویسمنٹ ہو رہا ہے پھر آپ اسی لیے اچھا ایمازون کریں میں ای کمیرس کا اس کے علاوہ کوئی بیزنس موڈل نہیں کرنا چاہتا ہے میں بھائی کو بتا رہا ہوں بھائی کو ایمازون میں کریں نا ایل سی میں یو ای میں یو ایس میں ایمازون کر لیں ایمازون کا ایمازون کو پروپر مینٹور نہیں ملتا ایمازون کو پرسنلی مجھے آؤٹڈیٹڈی اب لگنے لگ پڑے ایمازون میں آپ دیکھیں ایمازون میں کیا ڈروپ شیپنگ تو کرنے سکتے ہیں ایمازون میں آپ کو پتا ہے بلکل نہیں پیل کے لیے آپ کو پتا ہے کتنے ربے چاہیے پندرہ سے بیس ہزار ڈالر چاہیے بلکل ایمازون کے لیے ایمازون کے لیے بلکل نہیں بلکل ابھی تو میں اپنا پرائیویٹ لیبل کر رہا ہوں در پاکستان میں تو اس میں بہت پروفیٹ ہے لیکن انویس بیٹ میں بس تھوڑی تھی تو میں ایڈز پر زیادہ پیسے نہیں لگا پا رہا ایمازون میں بنایا ہے شاپی فائی بے اس پر پر بھی اچھے ایڈرز آرہ ہیں تین سر پر یہ چار پانچ ایڈر آجاتے ہیں تین سر پر یہ ایڈر آجاتے ہیں تین سر پر یہ ایڈر آجاتے ہیں perc e-commerce کے الابہ کیا کرتے ہیں میں ابھی جو میری دو بزنس مڈل کار رہا ہوں نہیں وہ جب لن کر لوں گا تو پھر ہی مجھگا اس سے کار رہا ہوں آج کارنٹل ڈوئنگ وائٹلی получ پیل ایڈر آج غین ایڈر nós جیسے ہم نے دیکھا تھا نا جیسے پیلو بنایا تھا اسی طرح کی پروڈکٹ ڈو بہے اگر ایک میوٹ کر دیں یا میں کر دیتا ہوں یہ سب سے بیسٹ کلاس ہے یہ تو کوئی پروڈکٹیو ہوئی بھی نہیں ہے لگتا ہے آپ نے پہلے کلاسے جوئی نہیں کی سر ایک ٹپ دے دیں کہ کلائنٹ کیسے اور انویسٹر کیسے ہنٹ کرے اور ان سے کیسے بات کرے کمیونکیشن کیسی ہونے چاہیے پلیز یہ تھوڑا گائیڈ کر دیں کلائنٹ جو ہے نا وہ آپ کے ریزلٹس پر آئے گا اب کلائنٹ اگر اگر کلائنٹ چاہیے تو آپ کو اس کو ریزلٹس دکھانے پڑیں گے اور آپ ریزلٹس تب بھی دکھا سکتے ہیں جب آپ کے پاس ہوں گے اور جب آپ کے پاس ریزلٹس ہوں گے تو آپ کے پاس ریزلٹس ہوں گے تو آپ کو کمیونکیشن بھی اچھی ہوگی تو یہ چیز اچھی نہیں اور ہو بھی نہیں پائے گا اگر میرا بھی ایک کوششن سوری آپ کو انٹرپٹ کیا احمد بھائی میرا نا ایک کوششن یہ ہے کہ میں کافی دن ہوگے تھے کوئی پروڈکٹ ایسی فائنڈ کرنا چاہ رہا دیکھتے دروپ شپنگ موڈل تھا اس پر میرا فول زین تھا کرنے کا مگر جیسے آپ نے گائیڈ کیا کہ دروپ شپنگ موڈل پاکستان میں بہت سیچوریٹ ہو چکا اب میں کچھ ایسی پروڈکٹ دیکھ رہا تھا جو تھوڑی سی لونگ ٹرم چلے جیسے جو میرے مائنڈ میں ہو سکتا آپ کے لیے فضول چیز ہو مگر میں سوچ رہا تھا اگر یہ جو لیفٹ آورز ہوتے ہیں کمپنیز کے جیسے ایڈیڈ آس ہو گیا یہ نائکیو ہو گیا اس طرح کے اگر پروڈکٹ ہو تو اس کو جیسے آج کل وہ ایڈز بنا کے کریں سیل تو یہ کیسا رہے گا بہت اچھا رہے گا لوگ کر بھی رہے ہیں وہ خزانے ڈوٹ پی کے شاید برینڈ وہ یہی چیز کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے اور بھی کتنے سارے ہیں وہ لیفٹ آورز ہی کرتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ نے پرن کیا بولے کہ آپ کو بورا لگے گا یا سمتھنگ لیکس ایسی بات نہیں ہے کوئی بھی کام بورا نہیں ہوتا اس لیے میں ایک اور میرے مائنڈ میں تھا کہ یہ جو میں پہلے ڈروپ شپنگ کر رہا تھا مگر جو وہ چینیز ویڈیوز نہیں ہوتی جس میں وہ چینیز لوگ ہوتے ہیں اور ویڈیوز کریٹیوز ہوتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہے نا وہ میں نے ایڈ سلا ہے مگر اس پہ اتنا زیادہ CTR نہیں مجھے ملا کوئی اتنا زیادہ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ پروڈکٹ کس طرح کی تھی اب وہ ایک پروڈکٹ کی بیس پر آپ بولیں کہ وہ چینیز پروڈکٹ کا CTR اچھا نہیں آرہا تھا آپ اور بھی پروڈکٹ چیک کریں اگر آپ کے پاس ہیں تو لیکن ایک پروڈکٹ کو چیک کر کے اس کی بیس پر آپ کوئی فائنل ڈیسیزن بنا لیں کہ یہ کیٹیگری نہیں چلے گی تو ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ چیز میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ ایسی کوئی ایجنسی وغیرہ وہ کرتی ہے جیسے ہم کوئی پروڈکٹ سلیکٹ کریں اور ان کو بیجیں اس کے اوپر امی کو رویو بیس ایڈ کوئی بنا کے دیں جیسے بلکل ہوتی ہیں جیسے کلوڈنگ کے لئے جو ہم یوز کرتے ہیں پرسنلی وہ مارکیٹنگ کرتے ہیں جو بلوگرز فیشن بلوگرز ہوتے ہیں ان کو ہم سینڈ کرتے ہیں ڈیلیور کرتے ہیں پروڈکٹ تو پھر وہ کریٹیو شوٹ کرتے ہیں باقی کچھ ہوتے ہیں انڈور شوٹس وہ ایجنسی ہوتے ہیں جیسے کہ وہ آپ سے چارتے ہیں کوئی بھی کلوڈنگ کی کیٹیگری ہیں باقی کوئی ریویو بیس ہوتا ہے جیسے ٹیک کا ہو گیا تو اس کے لئے جو سب سے بہتر رہیں گے وہ یوٹیوبرز ہیں یا ٹکٹوکرز ہیں جو چھوٹے ہونا انہیں آپ پروڈکٹ فری میں دیلیور کر دیں وہ اتنے بھی خوش ہو جاتا ہے اور انہیں بولیں کہ آپ اس کا ریویو بنا کر سینڈ کر دیں تو آپ اس طرح سے اپنے کریٹیوز بنوا سکتے ہیں جو تھوڑے بڑے انفلینسرز ہوں گے تو چارج کریں گے دو لاکھ تین لاکھ بھی کر لیتے ہیں نہیں نہیں وہ تو بہت زیادہ ہو جائے آپ کیا ریکمینٹ کریں گے ابھی بیگننگ پہ ہو تو کتنا بجٹ ہونا چاہیے اسی اس کے لئے اگر پرائیویٹ لیبل آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک ڈیڑھ لاک روپے ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ وہ اماؤنٹ ہے جو آپ نے لگانے ہی لگانے ہی لگانے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ اس کو لگانے کے بعد جو آپ کو بڑے اچھی ہی لگانے کے بعد آپ کچھ ڈیسیجن کر سکیں گے کہ میں اس کو کنٹینیو کروں ایک اومرس کو اس میں چینجن کروں یا اس کو چھوڑوں یا کیا کروں یہ ہے سہی سہی احمد بھائی اچھلی دوسرے ادھر ادھر کے کاموں میں کافی نکسان کر چکا ہوں تو یہی سمجھ لیں کہ ایک ملین کے پاس مرے پاس پڑا ہوئے کسی کے کہنے پر انویسمنٹ اس طرح سے نہیں کرنے کوئی آپ کو بولے کہ ادھر آپ بیٹ کوئن کے حالویں چاہ رہی ہے میری سائٹ پہ ہی ہوئی ہے بڑا ملوس ہوا مجھے آج سے ڈیٹھ سال پہلے نا تو میں نے تقریباً میرا کوئی پینتیس سے چالیس ہزار ڈولر کا میں نے وہ لیوریج بیس ٹریڈنگ کی تھی تو مجھے کافی لوس ہوا تو سمجھ لیں کہ بلکل جوب لس ہو کے بلکل بیروزگار ہوگی گربٹ اور یہ میرے پاس میں نے تقریباً آپ کو کوئی اکتوبر نومبر سے فالو کر رہا ہوں مجھے بڑا زبرس لگا تو میں پھر اس میں انہوں ہوں اس کا رسپونس تو مجھے ملے مگر میں کوئی ابھی تھوڑا سا پاس کر کے اس کو ویڈ کر رہا ہوں کوئی ایسی پروڈکٹ مل جائے جس کے اوپر میں تھوڑا سا پرائیوٹ لیبلنگ کی طور پر چلو کرلوں مگر اس کو تھوڑا سا لونگ ٹرم لے چلوں یہ ڈروپ شپنگ ایک ہفتے دو ہفتے ایڈ چلائی تو یہ ختم اس طرح کا چاہ رہا تھا کوئی آپ مجھے کوئی ریکمنٹ کر دیں کو چیز میں آپ کو یہ ریکمنٹ کر سکتا ہوں کہ آپ کلوڈنگ کی کیڑا گری کو دیکھ لیں یہ ایور کرین ہے ٹھیک ہے باقی جو میں آپ کو ایک دوسرا مشورہ دینے لگا تھا کہ انویسمنٹ کے چکر میں نہ پڑی گیا کوئی بھی بزنس جس کی سمجھ نہ ہو کسی کے کہنے پر اس میں انویس نہ کریں ٹھیک ہے ابھی یہ شوپی فائر کورس کا بھی بڑا سکیم چاہتا ہے پچاس ہزار کا کورس ٹھیک ہے سان ہزار کا کورس ہے تو اس سے بھی بچ کر رہے ہیں جو آپ کی جمعہ پونجیں اس کو بڑے اچھے سادھانی سے اس کو جوانا یوز کریں ٹھیک ہے سر حامل جاز ابھی بھی سیکھتا ہے یار جے سب بچے ہیں اپنے سب اپنے بچے ہیں آپ میں کیا ہی بولوں نہیں آپ کا تو کورس ہی کھین کریں بڑا زور سے ڈٹیل میں اور وہ میں نے ایک دو جگہ سے ڈبل چیک بھی کیا ہے تو وہ کورس جو آپ کا بڑا زبرز کورس ہیں مجھے بڑا اپسند آیا اور اس میں بھی آگے اگر سروسیز بھی دینی ہو بندے کو کافی ڈیجیٹل مارکٹنگ اور سپیشلی سوچل مڈیا مارکٹنگ کے ریلیٹڈ بہت اچھی چیز آپ کا کورس نا یہ میرے خیال سے اینا فیس کے بعد پریکٹیکل ورک ہی ہے اور اس میں جو آپ کو مشکلات آئیں باقی دوسر میں میرے خیال سے انڈو ٹیل سارا کچھ آپ نے گائیڈ کیا ہوگا ہے جتنے بھی پرانے سٹوڈنٹس ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ ایک کومرس کا کورس اب سے پہلے ہم نے کیا تھا انٹروڈیوس ابھی دیکھیں ابھی آپ کو سناپ چیٹ کے بھی کورس نظر آئیں گے منٹور جوانا وہ دکھانے لگ پڑیں گے چونکہ میں نے سناپ چیٹ کا کورس بنا دی ہے اب آپ کو دوسرے منٹور بھی بولیں گے سناپ چیٹ ہم سکھاتے ہیں سب بھی در سیلننگ ہو رہی سب کی ہلکی ہلکی واضح آنا شروع ہوگیا سناپ چیٹ کی بھی سر بس ہیسے گئے تو سر احمد بھائی اگر میں اس کو اگر کلوتھنگ کی طرف ہی میں نے چلے جانا تو یہ سورسنگ ویہرہ اور جو مینفیکچرر ہوں گے یہ کیسے فائنٹ کروں گے کہ مجھے تو آئیڈیا نہیں اس کی مجھے پروڈکشن کا نہ مجھے پتا ہے فائنٹ کا آئیڈیا کیا کس پرسن سے ہم اس کو آگے نکال سکتے ہیں اور اگر یہ مجھوں مجھے تو کوشٹ ہی تنی پڑ جائے کہ میں بس دیکھتے رہوں کہ میرا پوائنٹ سمجھیں جی جی میں سمجھ کروں کوئی بھی بیزنس انسان شروع کرتا ہے تو اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا جب وہ گھوستا اس میں تو پھر اس کو اس کی گھرائی کا پتا لگتا ہے آج سے تین چار سال پہلے مجھے بھی نہیں تھا پتا کہ کس طرح سے ہم ہاتھ جائیں گے یا کس طرح سے جو آپ کوششن پوچھیں یہ بڑی بیسک چیزیں یہ آپ کو بہت ایزیلی آپ کو جو نا سمجھ آ جائیں گے کہ پروڈکشن کہاں سے ہوگی ابھی اگر آپ اپنے آپ کو فورٹی ایٹ آورز کا ٹائم دیں ٹھیک ہے اور آپ مجھے سوچیں کہ کہ میں نے کوئی شرٹ کا برینڈ لونچ کرنا ہے تو آپ کا مائنڈ آپ کے سامنے سولیوشن رکھنے لگ پڑے گا اور فورٹی ایٹ آورز کے باد آپ کو بہت چیزیں سمجھ آ چکی ہوں گی کہ میں پروڈکشن کہاں سے کروں آپ کیا کریں گے آپ فون اٹھائیں گے اپنا کسی دوست کو پوچھیں گے ٹھیک ہے آپ کا دوست تھوڑا سا آپ کو ہنٹ دے گا یہ نیچرل پروسیس اسی طرح چلتے ہیں ہر کام کو لے کر صحیح اگر آپ یہ جو سوچ رہے ہیں کہ بلکل آپ ایسی ہی رہے ہیں تو اب یہ فورٹی ایٹ آورز کے باد آپ کو بہت چیزیں کلیئر ہو جائیں گے اگر آپ ابھی سے چیزیں سٹارٹ کریں تو صحیح صحیح تو اگر اس کی میں نے کرنی ہو اگر اس کے مینیفیکچرلر ڈونڈنے ہو تو آپ مجھے اس کا گایڈ کر سکتے ہیں کہ کہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں میں لہوڑ سے آپ کے آس پاس ہی کہیں رہتا ہوں کیونکہ آپ کی وڈیو میں میں نے کینچی اور گازی روڑ کی وڈیو دیکھی تھی اور آپ ادھر پریزم میں بھی جا رہے تھے میں نے کہا آپ کہیں آس پاس ہی رہتے ہیں یہ اچھرے میں آپ کو مل جائے گی یہ ساری چیزیں صحیح صحیح اچھرے میں مل جائیں اچھرے میں باقی باقی شکریہ بہت شکریہ باقی بہت شکریہ محمد Adnan Influencer Marketing کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے زیادہ پروفیٹی پلائی اچھرے میں ایک مطبہ ہم نے ایک پیشن بلوگر کو 25,000 بے کیا تھا کرییٹی بنایا تھا اور ایک بیوڈر نہیں تھا اور دوسری طرف ہم نے فری آف کوس بنوایا تھا ٹھیک ہے اس کو صرف پروڈکٹ دی تھی اس کا کرییٹی چلایا تھا تو وہ چل گیا تھا at the end it all depends on your product that's it پروڈکٹ اچھی ہوگی اس کے چاہے آپ open open targeting کریں جو بھی کریں اس کے orders آئیں گے ہی آئیں گے اگر پروڈکٹ بیکار ہے تو اس کے advertisement شاہد افریدی بھی کریں ویسے شاہد افریدی کا اپنا برینڈ بھی فلوو پھی جا رہا ہے تو وہ orders نہیں آئیں گے اس کے سر جی آپ نے اوپر یقین نہیں ہے اس لئے سر جی اپنے اوپر یقین نہیں ہے اس لئے میں کسی کے پاس بتا دیں کیا کروں thank you کسی چیز کا ایکسپیرینس چاہیے e-commerce کا پوچھ رہے ہیں یا تو آپ نے کوئی پیچھے اور question پوچھا ہوگا وہ اس کی پو گیا ہوگا کیونکہ یہ half question کوئی سائنس نہیں بنا رہا سر پھر بھی ان کو کتنا چارج کریں کلائنٹ کو اور پاکستان dropshipping product ہنٹ کرنے کا طریقہ محمد شاہ to all those جو ابھی نئے سٹارٹ کریں آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے کسی کی product تیسٹنگ کرنے آپ نے اسے بولنا ہے کہ میں 1500 روپے سرویس چارجز لوں گا ٹھیک ہے گیرینٹی نہیں ہے کہ آپ کی product چلے گی یا نہیں یہ میرے سرویس چارجز ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا ایڈ سپینڈ آپ نے مجھے دینا ہے وہ جتنا بھی ہو سکتے دو ہزار سلے کے تین ہزار تک ٹونٹی فور آور کے لئے آپ اس کی ٹیسٹنگ کریں گے اور اگر اگر آپ کو چلے گا پھر آپ اس کو ویکلی یا مانتھلی کر سکتے ہیں اب چونکہ آپ بگنر ہیں تو آپ کے لئے اماؤنٹ کم بھی ہو تو وہ فائدہ ماندی ہے اگر ویکلی ٹھری ٹھوٹ ٹھوٹاوزن پر آپ دیل کلوز کرتے ہیں تو آپ کے لئے سٹارٹ اس طرح سے کرنا ہے کہ میں 1500 روپیز لوں گا اگر آپ کو لگ رہا ہے کلائنٹ کا بجٹ کم ہے چلیں کچھ نہ کچھ جس میں آپ نے کیا کرنا اس کی کیمپین سیٹ کر کے اس کی کیمپین چلانی ہے 24 آورز کے لیے ایڈ سپنڈ اس کا ہوگا اور جس طرح کے ریزلٹس آئیں گے پھر اس کو اس کی بیس بھی ڈیسائیڈ کریں گے کہ آگے کیس طرح سے چلنا اور اگر 24 آورز میں ریزلٹس نہیں آئیں گے تو ریفنڈ نہیں ہوگا ووہ 1500 جو آپ نے اپنے افرٹ پٹ کی ہے وہ آپ کے چارجیز ہیں اس افرٹ کے اور اس ٹائم کے سر مرس کا ہی پوچھ رہا ہوں اچھا سر جی اپنے اوپر یقین نہیں ہے اس لئے میں کسی کے پاس experience لینا چاہ رہا ہوں اینіль سلوشن اس کا e-commerce اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کورسیں نہیں سیکھنا تو آپ کو بھی تہاشا چیزیں پڑھیں گا سبجیکٹیو ہمیں چلے بھی کوئیشن ڈا تک جہنگا آپ نے کام سن ہوجا اس پر خانم ایک سورجار گیا سبجیکٹیوہ سر میں میرا حرارت کامل چلے اپنے ایڈا تک میرے ایا خانم ایک رابط کامل چلے مجھے سکتے ہیں اور سبجیکٹیوہ سکتے ہیں کامل چلے آپ کے لئے اپنے ایڈا تنین کاریوو جوہو ویسکرن ہےکر آپ کے پاس 30 جرار ہیں تس یک کاریور سے 10 ایک خوریر سے اور دس تیسری خوریر سے تو یہ سبجیکٹیو ہے وہی ایڈ دینڈ ہو سکتا ہے میرے لئے تی سی ایس صحیح چلے آپ کے لئے تی سی ایس صحیح چلے آپ کا ایکسپیرینس اس کے ساتھ اچھا نہ رہے ٹھیک ہے تو آپ نے دو تین اکاؤنٹ سر انٹرسٹ میں کافی کنفیوز ہوتا ہوں ٹارگیٹنگ کرنے میں اچھا اس میں کنفیوز ہونے والی کوئی بات نہیں ہے اگر سمجھ نہیں بھی آرہی تو کوئی بھی آپ اپن ٹارگیٹنگ کر دیں کوئی بھی انٹرسٹ نہ رکھیں وہی بات ہے پروڈکٹ اچھی ہوگی تو اس کے اوڈر آئیں گے مثال کے طور پر کوئی پروڈکٹ مجھے آپ مثال دیں کہ اس کی کیا انٹرسٹ ہوں گی محمد شاہب بتائیں کوئی بھی پروڈکٹ جس کا آپ کو لگے کہ اس کی کیا انٹرسٹ رکھوں میں اچھا کیا تہسین دستگی نو 15 منٹس رہ گئے ہیں یہ جس کے آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی سکیمر یہ ہے سارے ویسے تو سرجی ٹین کے والے میں آپ کورس کے اوپر کب تک کرے گی یہ رمضان تک ہے رمضان گزر گیا تو ابھی اسے تھوڑی دیر تک کل پرسو تک اٹھا دیں گے جو پروڈکٹ ٹکٹوک پر ویننگ ہوتی ہے تو کیا اچھا جس کے آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ گاڑی وغیرہ جو دکھا رہے ہیں وہ گاڑی ایکومرس سے نہیں آئی وہ کورس سے آئی ہے جو پروڈکٹ ٹکٹوک پر ویننگ ہوتی ہے کیا وہ فیس بک پر انسا نہیں ایسا نہیں ہے سم ٹائم ہو بھی جاتا ہے کہ ایک پروڈکٹ تینہ پلاٹ فارم پر چلے سم ٹائم جو ہے وہ ایک پروڈکٹ ایک پر چلتی دوسرے بے نہیں چلتی سو یو آپ تیسٹ تپروڈکٹ سار اگین کیوں نے کب کریں گے جلتی کریں گے جب بھی ٹائم لگا اسی طرح سے ہو گا اسی طرح ایک دو دین پہلے نہیں میں بتاؤں گا دس پندرہ منٹ پہلے بتاؤں گا سار اگر آپ کوئی پروڈکٹ اچھی لگ رہی ہو اور وہ پاکستان میں نہ مل رہی ہو تو اس کو کیا چائنا سے سورس کر لینا چاہیے چائنا سے اس وقت سورس کرنا چاہیے جب آپ کو بہت زیادہ قوانٹیٹی میں اس کی ضرورت ہو تو اگر تو آپ تھوڑے میسھار کے طور پر تیس چالے چونٹ مگوائیں گے تو بہت ایکسپنس پڑے گا شیپنگ اس کی سیادہ پڑ جائے گی جو ایکچوال کوسٹ ہوگی اس سے ٹھیک ہے اگر تو آپ نے ہندرڈ تو ہندرڈ کیجی اس طرح سے اگر آپ کو پڑے گا پھر وہ بہت زیادہ آپ کو پڑے گا سار انٹرنیشنل کے لیے کونسی تھیمز ہے چیز تھیم پیفائے گی بیسٹ انٹرنیشنل میں اب تو میرے ایکسپینیس نہیں ہے تو میں کیسے بتا سکتا ہوں اپکو شی Matt میں کاملی کریں گے وہ سجیشن میں اس سے ملتے چھلتے خود ہی بتا دیگا کہ آپ پڑے گے اب نوَرغہ صرف ایڈیسنل KP اور اگر motivator ایکسپینیس سر میں نے سنیپچٹ کے سکرین سوٹ وٹسپ پر سند کر دیا ہے اوکے لیٹ می سی دیا اونلی ون کمپلیٹیڈ پروفائل تو گیٹ یور ففٹی ڈالر کریڈ میں بھی یہ فرس ٹائم دیکھ رہا ہوں تو اس کا حل یہ ہی ہے کہ اس کو ٹرائے کر لیں لیکن ای بیلیف کہ ایسا نہیں ہوگا کہ صرف پروفائل بنانے پر اونلی ون کمپلیٹی پروفائل تو گیٹ یور ففٹی کریڈ ٹرائے کر لیں ساری کمپین کا بجٹ کیا ہونا چاہیے پاکستان ڈروپ شیفنگ میں تاؤ تو نہیں چائنا سے ایمپورٹ کرنے کا میتھڈ بتا دیں علی بابا سے سیمپلی یا پھر آپ کو بھی فریڈ پوروڈر یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو ایمپورٹ کروا کے دے سکتے ہیں لیکن وہ اس وقت فائد امند ہوتا ہے وہی بات جب آپ نے بہت زیادہ بلک کونٹیٹی میں سمان مگوانا ہو اور اگر مگوانا ہو بھی اس تیس پیسیز جو پھر وہ آپ ڈائریکٹ علی بابا سے علی ایکسپریس سے آرڈر کر سکتے ہیں بچاؤ پی کے ساتھ میرا کوئی ایکسپیننس نہیں ہے میں نے ویسے سوچا ہوا تھا کہ ان کے ساتھ کام کروں گا بیٹھا پیدا کیا نے سر میسیج میں اتنا ریپلائی نہیں کرتے اگر کچھ پوچھنا ہو آپ سے اچھے آپ نے جب بھی کچھ پوچھنا ہو تو آپ ڈائریکٹلی پوچھا کریں آپ ہیلو ہائے کے میسیج کریں میں اس کا کیا جواب دوں وہ دیکھ کر ہی دیل نہیں کرتا میں اس کا کیا جواب دوں سر پیل کے لیے بجٹ کرنا چاہیے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بیٹھ سے تیس لاکھ ہونا چاہیے پیل سٹارٹ آپ ایک دو لاکھ سے کر سکتے ہیں اگر اس کے بہت اچھے ریزرٹس آرہے ہیں دینا آپ کو پھر تین چار لاکھ روپے چاہیے ہوتا ہے سر آپ کے چرنوں میں سر آپ کے چرنوں میں جگہ دے دیں وہ چاہ بھی کہ جی آئے بیٹھیں ضرور تھپکی بھی دیں گے آپ کو آشروہات بھی دیں گے وی نوٹ اسی منور اگر آپ کورس میں انرول لیں گے تو آپ کے کومنٹ اگر آپ اس میں وہ لگائیں گے چرنوں والا کیا بولتے ہیں کوپن ابھی ہم ایڈ کرنے چرنوں والا کوپن اس کورس میں ایڈ کر لیں ٹین کے والا جو وہ یوز کرے گا اس کے لیے سارے کورس فائیو کے میں ہو جائیں گے شرمندہ کہ دیں گے ویسے اس سال جو ہے وہ ضرور کریں گے فیزیکل کلاس ایک میٹ اپ ضرور arrange کریں گے سال جائیں گے آپ کووپبورا مجمعے went مجمعے 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 آپ کورس میں جس و کوئی 3-4 دانتے ہیں نیسے کوروس میں سال جو منزل جائیں گے صحیح بات ہے ایسے ہی ہے کچھ ٹک ٹوک پہ صرف دو تین لوگ ہیں باقی پورے پورے منجن سیلر ہیں ان کا خود کا کوئی سٹور نہیں ہے ٹھیک ہے ان کا خود کا کوئی برینڈ نہیں ہے وہ پکے منجن سیلر ہیں اور میری بات یاد رکھیں ایک سال بعد یہ جتنے بھی کورسز والے ہیں ان کا دیوالیاں نکل جائے گا بلکہ ایک سال سے پہلے نکل جائے گا اسی منور کراچی میں کریں گے میٹ اپ نہیں ہی لاہور میں وہ بھی اگر اٹلیس تیس لوگ ہوں گے نا جی بلکل یہ اچھے لوگ ہیں یہ فرینڈ بھی ہیں میرے نور نے میرے سے وہ سناپ چیٹ کا کورس لیا تھا باقی جو ہے نا جو گاڑیوں وغیرہ دکھاتے ہیں نا جتنے بھی ہیں وہ سکیمر ہے پورے سکیمر ہے وہ یہ آپ نے خود اب ڈیسائیڈ کرنا کون لیجیڈ ہے کون نہیں میں نے بتا دیا تین چار لوگ ہیں بڑے اچھا کام کر رہے ہیں وہ تحسین دستگیر سکیمر ہے پورا پورا پرو میکس ہاں دوست نے کیا اسے کوئر سے بتا رہا تھا کیا تھا کچھ نہیں سکھاتا نا فیس بک ایڈ سکھائی ہیں نا کچھ نہیں سکھاتا نا پیڈی اپروو والا سکیمر ہے وہ محمد شاہب سر وائٹ لیبل میں اگر ایک پروڈکٹ ہم ٹسٹ کریں اور اس کے ریزارٹس اچھے آتے ہیں تو مین اپنے پر پروڈکٹ نہیں ہوتے کیسے کسمنٹ ہے اتنا لبا کوششن ہے وہ پیچھے سے بولتا جا رہا کہ آپ کیا گئے رہے ہیں کتنے منٹ رہ گے نو منٹ رہ گے اینویسمنٹ کیتنی ہی نہیں چھے اسٹارٹ کرنے کے لیے ایک لاکھ رپے اچھا ہی آپ کو پیل کا سٹارٹ لینے کے لیے ایک لاکھ سے آپ اپنے پیچھے سٹارٹ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے جس کے کلیشمنٹ ہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی میرا سٹوڈنٹ ہے اس کے کبھی کبھی دل کرتا ہے انہیں سب کو ایکسپوز کروں ٹک ٹک پہ لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے میں کہتا ہوں کیا پڑھیں انہیں پہ ویسٹ کروں انہیں سب کی بات کر رہا ہوں جو گاڑیاں والے ہیں احمد بھائی آپ احمد بھائی آپ احمد بھائی آپ احمد بھائی آپ انٹریٹوڈ وغیرہ سب آن لائن سکھا ہے میرا ڈوپل گینگر کراچی میں ہے ایک ڈوپلی گیٹ ہے فیلال لاہور میں ہی ہے اور لاہور سے باہر آنے کا کوئی رہت ہے نہیں کوئی انٹریٹوڈ کھولنے کا رہت ہے نہیں ہے کوئی فیزیکل کلاسی دینے کا موڈ نہیں ہے کوئی چکر ایسا نہیں کوئی سرویسیز دینے کلان نہیں ہے صرف آن لائن کورسید ہیں وہ بھی افورڈیبل فی میں جس کو دل کرے وہ سے جوئن کرے اور میں اب سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں میریموم میرے بجٹ ہے ڈائی لاکھ کا وائٹ لیبل سٹارٹ کرنے کے لئے تو فیر ہم یہ اماؤنٹ سہی ہے جی بلکل آپ 50 سے بھی کر سکتے ہیں سٹارٹ ٹھیک ہے اس کے بعد اگر چیزیں سمجھ آئے تو اس میں اور انویسٹ کرتے جائیں ٹھیک ہے ٹھیک شکریہ اچھا یہ آپ کے گھر کے پاس رہتا ہے ٹھیک ہے سہی بات ہے اسی منور اپنے اپنی سروسز دینا کیوں چھوڑ دی بھائی دیکھیں ایک تو ایڈ ڈیک اتنے نہیں لی جا سکتی کوئی بھی سروس اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کا بیزنس کو چار چاند لگیں گے لوس جو وہ پارٹ ہے ٹھیک ہے تو سم ٹائم کلائنٹ جا وہ لوس بیئر نہیں کر پاتے تو پھر ہمیں سننا پڑتا ہے تو اسی لئے اپنا کام ہے کیوں کسی کے ایڈ ڈیک لیں احمد بھائی ایک بات اور اگر یوٹیوب پہ آپ ویڈیو زیادہ نہیں ڈالتے پر بیسے اگر یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالو تو مجھے آپ کو کونٹیک کرنا جو تم نیلس بغیرہ کے لئے میں آپ کے لئے بنا لیا کروں گا کیوں کونٹ سر ایم نیو فروم گلگت اچھا تنویر آلم پوچھ رہے سر ایم نیو فروم گلگت وہ پوچھ رہے ہیں مجھے مجھے کیا بت آپ گلگت سے یا نہیں اچھا بائی جان آپ ایجنسی جب چلاتے تھے تو آپ اپنے سٹاپ کو کیسے مینج کرتے تھے اچھا اس میں ہم مینج نہیں کرتے تھے ہم مینج نہیں کرتے تھے ہم مینج نہیں کرتے ہم مینج نہیں کرتے ایسا ہم نہیں کرتے کلیشمنٹ مجھ سے لے لیں اگر پروفیٹ ہوا تو پیک کریں اگر بے شک نہ کریں میں پرسو ایک ملین کیا شوٹ ہو گیا اچھی بات دکھائیں اس کے کوئی ڈیزرٹ کونسی پروڈک تھی کیا سی پی ہے اس کا اچھا boys and girls brothers and sisters we have just 6 minutes left so you can ask اگر کوئی میننگ پھول پیشن ہے تو بائی آپ private سکھاتے ہیں نہیں نہیں کوئی بیسٹ اس سے اچھا کوئی بیسنس موڈل نہیں ہے اس میں رسک بھی بہت کم ہے انویسمنٹ بھی بہت کم ہے رسک کم ہے ریوارڈ اس میں جاتا ہے اگر کوئی بہت اس سے اچھا سیمن ایٹ فگر جانا چاہتا ہے تو پھر اس کو بڑی چیزیں اور دیکھنے پڑیں گی اس کے علاوہ کون سے بیسنس آپ بتا سکتے ہیں میں یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے میں کچھ ریکومنڈ نہیں کر سکتا احمد بھائی احمد بھائی یہ ایک اومرس اگر آپ کرنا چاہتا ہو دبائی میں پروپر آپ سٹارٹ کرنا چاہتا ہو تو آپ کو ریکومنڈ کریں کہ وہ مارکیٹ کیسی ہے پاکستان اس میں میرا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا ہے پہلے آپ لوکل مارکیٹ میں سکسیسفل ہوں اگر ادھر سکسیسفل نہیں ہو رہے تو ادھر بھی نہیں ہو بائیں گے ٹھیک ہے اس کی مثال میں اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو اتنا پہلوان بنائیں کہ آپ کے گاؤں کی کشتی جو انا پہلے آپ وہ جیتے ہیں پھر جا کے انٹرنیشنل مقابلے لڑیں اگر آپ اپنے گاؤں کے اکھاڑے میں نہیں جی سکتے تو باہر کہاں جیتے ہیں گے جب یہاں پانچ سے ساتھ مہینے یہاں پورا مارکیٹ دیکھیں ساری دیکھیں یہاں سے چیزیں سیکھیں وہاں پھر آپ موف ہونا چاہیے جی بالکل ایسے ہی ہے وکاس احمد احمد وکاس وکاس احمد بھائی کیوں نے لازمی کیا کریں جب آپ کے پاس ٹائم ہو اس سے ہماری کافی کنفیجن کلیگر ہو جاتے گی جی جی آپ سے انشاءاللہ ہفتے میں اٹلیسٹ دس بارہ کیونے کلاسیز تو کریں گے اوکے گائز خیار رکھیں اپنا ٹھیک ہے ملیں گے نیکس ویلوگ میں دل کریں چلے آیسہ پاس لیو کرتے جائیں کسی کو سوانی تک کوششن ہوتے باقی آپ کی بھائی سوانی بای جانے مجھے سکتے ہیں 3 مینٹس کے لئے اگر آپ کوئی مجھے اگر آپ کوئی مجھے 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 ہر مجھے چلیں اللہ حافظ ٹھیک ہے سب ہرے باٹی دیر کردی مہربان آتے آتے محبوبالی اب کلاس جو ختم ہونا لگیا ٹھیک ساور ویڈیو مہ بھی کورد بائیور فالکن اور کورد بیٹس بھیک سمد رو اہenos جائر لے چیلیں اللہ عاق میڈش بھیک مرد موسیقی